ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی اردیز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ریاست اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ نہیں نگرہ وزیر آزم کا کہنا ہے کہ مقررہ مدت میں پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کریں گے معاشی مسائل کے حل کے لیے بہترین اقدامات کریں گے پاک فوج نے برفوش پہاڑی سلسلے میں فسن غیر ملکی کوہ پیماوں کو ریسکیو کر لیا آرمی ایوییشن ہیلیکاپٹروں کے ذریعے ریسکیو آپریشن کیا گیا تمام کوہ پیماوں کو شدید زخمی حالت میں ریسکیو کیا بھارت نے نالا ایک میں سہلابی ریلہ چھوڑ دیا فسنے تباہ سہلاب سے مطالق انڈی ایم ایک کی ایڈوائزری جاری سینکڑوں ایکڑ پر لگی دھان چارے سبزی کی فسنے تباہ ہو گئی رزوانہ نے جج کی احیاء کی جانب سے تشدد کی کہانی اسلام آباد پولس کو سنا دی رزوانہ نے بیان میں کہا کہ مجھے ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں ملتی تھی جج فیملی سمیت باہر جاتے تو ہفتہ ہفتہ مجھے گھر میں بند رکھتے تھے ایشیا کب پاک بھارت میچ کے مہنگے ٹکٹس چند گھنٹوں میں فروغ جرنلسٹین کے ٹکٹس کی سات سو سے زائد سیٹیں اب بھی خالی افتتاہی میچ تیس اگس کو ملتان میں پاکستان اور نیپال کے درمیان شیڈیول ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کابینہ کے پہلے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ذرعی اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے رول آف آرڈر سے ہی قانون کی حکمرانی ہوگی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ ریاست اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ نہیں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کابینہ کے پہلے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ذرعی اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے رول آف آرڈر سے ہی قانون کی حکمرانی ہوگی علامہ اقبال اور قائد آزم کے ویجن پر عمل کر کے پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کریں گے اکثریت کو اقلیت کا خیال رکھنا ہوگا ریاست اقلیتوں کو نقصان پہنچانے والے اناثر کے ساتھ نہیں ہیں قدامت پسند روجانات کی حوصلہ شکنی کی جائے گی معاشرے میں مذہبی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ معاشری مسائل کے حل کے لیے بہترین اقدامات کریں گے نگرہ حکومت کی بہترین ٹیم ہے یقین ہے کہ اللہ ہمیں سرخورو کرے گا مجھے اپنی ٹیم پر فخر ہے نگرہ وزیراعظم نے کہا کہ نو مئی ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش تھی نو مئی کے واقعات میں ملوث کے خلاف بلا امتیاز قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ شدت پسند رویے کی حوصلہ شکنی کی جائے گی اور اسے قانون سے روکا اور کنٹرول کیا جائے گا ہماری ہر سرگرمی کا پیسہ عوام دیتی ہے ہم مالی ڈسپلن لائیں گے پاک فوج نے برفوش پہاڑی سلسلے کنکورڈیا اور شگر کے مقام پر پھنسے غیر ملکی کوہ پیماؤں کو بحفاظت بچا لیا تمام کوہ پیماؤں کو شدید زخمی حالت میں ریسکیو کیا گیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں پاک فوج نے برفوش پہاڑی سلسلے کنکورڈیا اور شگر کے مقام پر پھنسے غیر ملکی کوہ پیماؤں کو بحفاظت بچا لیا تمام کوہ پیماؤں کو شدید زخمی حالت میں ریسکیو کیا گیا چار برطانوی کوہ پیماؤں کو برفوش پہاڑی سلسلے کنکورڈیا کے مقام اور ایک پالش کوہ پیماؤں بشمول مقامی گائیڈ کو شگر کے مقام جو تقریباً سترہ ہزار پٹ کی بلندی پر ریسکیو کیا گیا تفصیلات کے مطابق پاک فوج نے ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے غیر ملکی کوہ پیماؤں کو بحفاظت بچا لیا سترہ اگست دوہزار تیس کو ایک مقامی گائیڈ ایک پالش اور چار برطانوی کوہ پیماؤں کی ٹیم کنکورڈیا اور شگر کے مقام پر بری طرح پھنس گئی کیوں کیا جن کو سانس لینے میں دشواری کا مسئلہ تھا ریسکیو آپریشن میں پاک فوج کے جوانوں نے بروقت تبیم دار پہنچاتے ہوئے کوہ پیماؤں کو بچا کر ایک نئی مثال قائم کی غیر ملکی کوہ پیماؤں پاک فوج کے مشکور اور ان کی کاوشوں کے مطرف ہیں برطانوی کوہ پیماؤں میں جارج ہرز، ڈیویڈ کوپ، سٹیفن ریان اور ڈیرن کور بھی شامل ہیں جبکہ پالش کوہ پیماؤں کا نام مسٹر ایڈم ہے جو مقامی گائیڈ محمد اقبال کے ہمرا تھے موصلہ دار بارشوں، گلیشئر پگھلنے اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد سیلاف سے مطالق اینڈی ایم اے نے نئی ایڈوائزری جاری کر دی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں موصلہ دار بارشوں، گلیشئر پگھلنے اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد سیلاف سے مطالق اینڈی ایم اے نے نئی ایڈوائزری جاری کر دی ہے بھارت کی جانب سے نالا ایک میں سیلافی ریلہ چھوڑ دیا گیا جس سے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے چھوڑے جانے والے ریلے کی وجہ سے سمڈیال ندو کی چیمہ کے مقام پر نالا ایک میں تغیانی ہے تغیانی کے باعث متعدد مقامات پر شگاہ پڑ گیا جس کی وجہ سے سیکڑوں ایکر پر لگی دھان چارے سبزی کی فصلیں تباہ ہو گئیں اس کے علاوہ پانی کے تیز بہاؤں سے سڑکیں پانی میں بہ گئیں جبکہ متعدد دیہاتوں کو جانے والے راستے منقطع ہو گئے دوسری جانب انڈس ریورٹ سسٹم آتھارٹی کے مطابق ملک کے تین بڑے آبی زخائر مکامل طور پر پانی سے بھر گئے ہیں تربیلہ منگلہ اور چشمہ کے آبی زخائر میں پانی کا مچموعی زخیرہ ایک کروڑ چونتیس لاکھ ایکر فٹ ہو گیا انڈی ایمی کی جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ دریائے ستلج جی ایس والا کے مقام پر جمعے کی شام درمیان درجے کا سیلہ متوقع ہے اس لیے مطالقہ محق میں ممکنہ خطرات کے تدارک اور عوام کو پیش کی اطلاع حفاظتی تدابیر کے اقدامات اور تشہیر کریں انڈی ایمی نے کہا ہے کہ مطالقہ ادارے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ماشینری تیار رکھیں نشیبی علاقوں میں رہائش وزیر لوگوں کی نقل مکانی کے انتظامات کیے جائیں اور حساس علاقوں کی جانب سے ٹرافک کی منظم نکرانی کی جائے سیول جج کی اہلیہ کے ہاتھوں تشدد کا شکار کمسن گھریلو ملازمہ رزوانہ نے اسلام آباد پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا سیول جج کی اہلیہ کے ہاتھوں تشدد کا شکار کمسن گھریلو ملازمہ رزوانہ نے اسلام آباد پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا رزوانہ نے بیان میں کہا کہ مجھے ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں ملتی تھی ٹیلی فون پر بات کراتے مگر جج کی اہلیہ ساتھ ہوتی تھی میڈیا ریپورٹ کے مطابق کمسن گھریلو ملازمہ رزوانہ نے اپنے بیان میں بتایا کہ جج کی اہلیہ مجھ پر روزانہ تشدد کرتی تھی مجھے ڈنڈو لوہی کی سلاخوں اور دیگر چیزوں سے مارتی تھی خصے میں آ کر مالکن لاتے اور تھڑے بھی مارتی تھی رزوانہ نے پولیس کو مزید بتایا کہ زخموں تشدد سے مطالق گھر والوں کو نہ بتانے کا کہا جاتا تھا مجھے دھمکیاں دیتے میرے زخموں کی مرہم پٹی بھی نہیں کراتے تھے رزوانہ نے پولیس کو بتایا کہ لاتے بھی مارتی تھی بال پکڑ کر میرا سر دیوار سے مارتی تھی جج کی اہلیہ مجھے کئی کئی روز کمرے میں بند کر کے بھوکا رکھتی جج فیملی سمیت باہر جاتے تو ہفتہ ہفتہ مجھے گھر میں بند رکھتے تھے ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے مہنگے ترین ٹکٹس چند گھنٹوں میں ہی فروخت ہو گئے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے مہنگے ترین ٹکٹس چند گھنٹوں میں ہی فروخت ہو گئے وی وی آئی پی لیول اے لیول بی جس کی قیمت پاکستانی روپے میں ستاسی ہزار روپے تھی کہ تمام ٹکٹس فروخت ہو چکے ہیں جبکہ وی آئی پی لوئے کیٹیگری اے بی کے بھی تمام ٹکٹس بکھو چکے ہیں جس کی مالیت چھتیس ہزار دو سو پچاس روپے تھی گزشتہ روز پاکستان کرکٹ بوٹ کی جانب سے شام چھ بجے ٹکٹس کی فروخت کا آخاز ہوا تاہم چند ہی گھنٹوں میں تمام ٹکٹس فروخت ہو گئے آن لائن ٹکٹنگ ویب سائٹ پر جنرل اسٹینٹ یعنی گھاس پر بیٹھ کر میچ دیکھنے والی جگہوں پر سات سو گیارہ سیٹیں اب بھی خالی ہیں جس کی پاکستانی روپے میں قیمت آٹھ ہزار سات سو روپے ہے واضح رہے کہ ایشیا کپ کا افتتاہی میچ تیس اگس کو ملتان میں پاکستان اور نیپال کے درمیان شیڈیوٹ ہے جبکہ روائیتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ دو ستمبر کو کینڈی میں کھیلا جائے گا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن پر پاکستان بریکنگ نیوز ویوز ویڈلائنز پر پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا آر سنہ کادی کاؤک پارو کی نردی زرفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان